آپ کے راج میں ایک مندر ہے یہ ذمہ داری راجستانیوں کی تھی لیکن آپ کو فرصت نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے ان کو بھی فرصت نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سرکار آگئی ہے کسی پرٹیکولر مذہب نے آپ کی سنسکتی توڑی ہے میں آج پھر کہہ رہا ہوں کبھی ایک جیتن تک تھا آج کروڑوں جیچند آپ کے بیچ میں ہندوں کا مکھوٹا لگائی گھوم رہے ہیں آپ کے اپنے راج میں اپنے اس ایم ایلے سے پوچھئے تمہارے پاس ایم ایلے بن کے ویدان سبا میں تم گئے یہ سڑک ٹوٹ گئی میرے علاقے کی سڑک بنوا دو وہ بنوا دو یہ تو چلتا رہے گا اس کے سو سال بعد بھی سڑکیں ٹوٹیں گی سڑکیں بنتی رہیں گی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی سڑک بنے گی جو ہزاروں سال تک چلے گی یوجنہیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں پالیسیز آج یہ اچھی تھی کل دوسری آ جائے گی دھیان رکھئے گا آپ سڑک بنانے کے لیے کسی یوجنہ کے لیے دو روپے کلو چاول مل جائیں ہمیں دو مہینے کی بجلی فری مل جائے ہمیں پانس روپے میں گیس مل جائے ارے سناتنیوں بکو تو کم سے کم اتنے مہنگے بکو کہ دنیا میں تمہاری کوئی قیمت نہ لگا سکے تم اتنے سستے میں بکتے ہو یار اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ ہماری بولی مارکٹ میں لگ رہی ہے کہ دو مہینے کا بجلی کا بل اور دو کلو چاول ہم فری کر دیں گے ہم ووٹ دے دیتے ہیں یار ہم کون لوگ ہیں اپنے پہ گرب ہوتا ہے یا شرم آتی ہے اپنے باپ داداؤں پرکھوں کو یاد کیجئے انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو داؤ پہ لگا دیا آپ پانچ روپے کے سلنڈر پہ پک رہے ہیں کیا بات ہے اتحاس جب لکھا جائے گا تو بتا جائے گا کہ ہمارے پوروج دو دو روپے کے چاول دو مہینے کی بجلی گیس کا سلنڈر کا دام ہم نے دراشت دے دیا ہے ان کے ہاتھ میں کمال کے لوگ ہیں تھوڑی اپنے آپ کا اپنا ضمیر کو زندہ کرو وہ سوال پوچھو وہ مدے اٹھاؤ جو ہزاروں ہزاروں سال تک سناتن سببتہ اور سنسکریتی کو توڑ نہ پائیں ان مدوں کو مت اٹھائیے جس سے کونسٹنسی میں آپ چناؤ جیت جائیں گے آج آپ ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا میرا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ آپ کا سماج یہ سناتنی سماج تیہ کرے کہ بھارتی راجنیتی کے مول میں اس پولٹیکل اسپیکٹرم کے بیچ میں اس سیاسی لڑائی کے بیچ میں مدہ کیا ہوگا اور مدہ اس دیش کی پچانوے کرون سناتنی تیہ کریں اور وہ یہ تیہ کریں کہ اگلے دس سال تک ہم اپنے نجی سوارتھوں کے لیے اپنی کاس کے لیے اپنی جاتی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے وہ تیہ کریں کہ ہمیں اپنی آستھائیں اپنی پرمپرائیں اپنے سروکار اپنے مول وہ زندہ رہنکھنکھنا ہے یا سڑکوں پہ بجلی پہ پانی پہ کب تک وہ اٹھیں گے بھائی اگر آپ یہ سوچتے تو شاید یہ خبر مجھے آپ کے بیچ میں آکے نہ دینی پڑتی ایم ایل اے صاحب نے اس کارکرم میں جو سیوگ دیا اس کے لیے دل سے دھنوات سیوگ کسی کا بھی ہو میں ان کی پارٹی بھی نہیں جانتا مجھے کوئی اس کی جاننے کی عوشرتہ بھی نہیں ہے اس یود میں ایک شخص یہاں بیٹے ہیں پگڑی باندھے ہوئے یہ کشنگڑ سے آئے ہیں پیشے سے ڈرائیور ہیں کشنگڑ سے ٹرک چلا کر کے بنگا دے جاتے ہیں کشنگڑ جب گیا تھا تو اکثر بہت سارے بڑے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ اپنا وہ پررگیٹیو مانتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں ہم ایم پی ہیں ہم بہت بڑے سنگتن کے ٹھیکے دار ہیں تو منچ پہ ہمیں ہی بیٹھنا چاہیے سناتنی پرمپرہ میں یہ نہیں ہوتا تب میں نے پپو لال جات جو آپ کے کشنگڑ سے بنگال تک ٹرک چلاتا ہے اور پورے راستے مجھ جیسے چھوٹے آدمی رسن جی ڈی بکشی کی اس پیچوں کو سنتا ہے اور سو سو لوگوں کو بھیجتا ہے آج اس آدمی کو میں نے تب کشنگڑ پہ منچ پہ بٹھایا یہ سپید پوشٹ لوگ کلف کے کپڑے پہن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مہان کون ہے اسی پرمپرہ کو توڑنے کے لیے کشنگڑ میں میں نے منچ پہ بلایا اور پندرہ منٹ تک ان کے بارے میں بولا میں نے کہا اس سے بڑا میرے لیے کوئی سناتنی نہیں ہے لوگ پانچ منٹ کا سمیں نہیں دیتے دو روپے خرچ نہیں کرنا چاہتے جو ٹرک ڈرائیور ہوگا اس کی کیا حصتی ہوگی تب بھی اس نے پانچ دن چھوڑ کے پورے کشنگڑ کے پروگرام میں سب سے آگے رہا میرے لیے یہ سب سے مہت پونات بھی ہے اس لئے آپ کے راج میں ایک مندر ہے میں نہیں جانتا کہ آپ جانتے نہیں جانتے کیونکہ آپ کا ایجنڈا اس کو جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے میرے ایجنڈے میں یہی چیز ہے اس لئے میری آنکھ صرف وہی دیکھتی ہے جو سناتن سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اس راجستان میں ناچ دوارہ شریناچ مندر ہے کے نہیں ہے سب جانتے ہیں ہاتھ دائیے کہ آپ کو پتا ہے آپ کو اتنے ہی پتا ہے وہ مندر ہے مندر میں جاتے ہیں اس کی بڑی مانتہ ہے اس میں ڈک جاتے ہیں منت پوری ہو جاتی ہے میرا یہ ایجنڈا نہیں ہے میں جب منچ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو ہومورک پانچ پانچ بار کر کے آتا ہوں تاکہ کوئی منچ کے نیچے سے یوہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ انفرمیشن جو آپ دے رہے ہیں یہ غلط ہے ناچ دوارہ شرینات مندر اس مندر کے ساتھ میں جو جگہ ہو رہا ہے وہ پتا ہے آپ کو کسی ٹھیکے دار نے بتایا آپ کو کیونکہ ٹھیکے دار بھی اس میں حصے دار ہیں نہیں کوئی بولے گا کسی ایم ایل ایم پی نے ارے نہیں بدان سبا میں بول سکتے کوئی دکت نہیں لیکن بدان سبا سے زیادہ تو تم اس سناتنی سماج کے بیچ میں بیٹھتے ہو جن کا ووٹ لیتے ہو کم سے کم ان کے بیچ میں بول دیتے ہیں تو بھی کرانتی کھڑی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کہا میں نام نہیں بتا ہوں میں جانتا ہوں کن اس ستیوں میں ہم کام کر رہے ہیں ناچ دوارہ شرینات مندر کی سالانہ چڑھاوہ پتا ہے کتنا ہے اس لئے میں نے کہا آپ اس مندر کو جانتے ہیں اس مندر کے مول کو نہیں جانتے یہی میرے چوٹ کا کارن ہے جس کارن سے میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں بتائیے آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا کہ آپ جاتے ہیں کوئی سونے کا مکٹ چڑھاتا ہے کوئی لاکھوں روپے چڑھا دیتا ہے اس مندر کی سالانہ آئے کسی نے پوچھا کہاں ہے کتنی ہے میں مندر اپنے جیبن میں کم گیا ہوں کیونکہ ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں مندر کم تھے مسجدیں زیادہ تھیں ازان بھی دی سنی بھی پڑھائی بھی لیکن جس دن سے یہ کام کیا اس دن سے فیکٹ کے اوپر بات کیا ناچ دوارہ مندر شرینات کے اوپر سالانہ اس مندر پر ایٹی فائف پچاسی کروڑ کی چڑھاوہ چڑھتا ہے یہ تعلی بجانے کی بات نہیں ہے یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے یہ آتما گلانی کی بات ہے اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا ہم کون ہیں بیڑ بکری ہیں بدان سبا میں سوال اٹھا اس سیکولر بھارت میں جس کی چٹنی آپ کے ٹھیکے داروں نے آپ کو چٹا دی ہے اس سیکولر بھارت میں جو سن 1976 کے اندر رات کے اندھیرے میں ایک سرکار کی اپنی بادتاؤں کے چلتے میں سوویت روس کے دباؤں میں سنسد میں 35 35 کے جی بی کے ایجمنٹوں کے دباؤں میں آپ نے بھارت کے سمیدان کے پریامبل میں سن 1976 میں بنا کسی بات چیت کے ڈیبیٹ کے آپ نے سیکولرزم اور سوشلرم شب اپنے پریامبل میں ڈالا پریامبل کسی بھی سنبدان کا اکشن ہوتا ہے سنبدان میں ہزاروں امینڈمنٹ ہوتے ہیں ہوتے رہتے ہیں لیکن جو پریامبل ہوتا ہے وہ ورجن ہوتا ہے وہ اکشن ہوتا ہے اس میں بدلاؤں نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی اور میری چپی نے اس سنبدان کے اس پریامبل کے اندر بھی بدلاؤں کر دیا اور کہا کہ انیس سو چھتر سے بھارت سیکولر ہو گیا ہے ہم بھیڑ بکری ہیں پچانوے کروڑ ہم نے پوچھا نہیں بھارت سیکولر کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا کیونکہ یہ ہمارے مول کا حصہ نہیں ہے اس میں ہماری جاتی کو تھوڑی نہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہماری جاتی کو تھوڑی نہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے میری بجنس میں دھونی کوئی فرق پڑ رہا ہے آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پائے اس سیکلر بھارت میں نہ تو مزاروں سے نہ گردواروں سے نہ چرچوں سے ایک قانون بنا ٹھیکے دار چپیں اور آج بھی چپیں پورے بھارت میں صرف اور صرف سناتنی پرمپراؤں سے اور آستھاؤں کے کیندر ان مندروں سے پورے دیش میں جو بھی چڑھاوا آتا ہے وہ سرکار لے جاتی ہے ہمیں سیکلرزم کی چکنی چٹائی اور ان کو نہیں بتایا کہ اگر سیکلرزم میں سب برابر ہیں سب کا دائت برابر ہے سب کا یوگدان برابر ہے تو پھر آپ نے مزاروں سے گرداروں سے چرچوں پہ چڑھنے والے چڑھاوے کو سرکار کیوں نہیں لیتی اور بھارت کے لاکھوں مندروں سے سرکار پیسہ لے جاتی ہے نات دوارہ شرینات مندر سے ہر سال 85 کروڑ روپیہ آپ کی وہ سرکار لے جاتی ہے اس سرکار کے لوگ اور ایسا نہیں ہیں ماف نہیں کروں گا میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نیم ابھی بنا ہے آپ بھی کئی بار رہ چکے ہیں ستہ میں جنہیں آپ اپنا مانتے ہیں وہ بھی نہیں بولیں مزاہرہ لوٹو بعد میں جا کے رات میں مکھوٹا اتارنا اور پھر ہندوٹ کی بات کرنا ان مکاروں کو بھی بے نقاب کیجئے وہ 85 کروڑ روپیہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ ہمارا یہ 85 کروڑ دوارہ ایک مندر ہے صرف راجستان میں ایسے ہزاروں مندر ہیں اور دیش میں ایسے لاکھوں مندر ہیں کہ بھائی اس ناتھ دوارہ سے جو آپ پیسہ لیتے ہو وہ 85 کروڑ روپیہ سالانہ اس مندر کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہو اس کے رک رکاؤ پر کتنا خرچ کر سکتے ہو آپ کو رٹن رپلائی ہے ویڈان صباح میں میں نے آپ کی ویڈان صباح تک نہیں دیکھی کہاں ہے آگ لگی ہے تو مجھے ویڈان صباح کی اندر کی کاروائی پتا ہے اسی لیے سنسد سدس بننا آوشک نہیں ہے یہاں آگ ہونا زیادہ آوشک ہے موسیقی موسیقی